دوستو دوہجار تیز جانک کے بعد اب دوہجار چوبیس میں بھی بالی وڈ کی مووی سینیما گھروں میں مچانے آ رہی ہیں بہو کال جیہاں دوستو آپ نے صحیح سنا دوہجار چوبیس بھی بہت خاص رہنے والا ہے بالی وڈ کے لیے دوستو بات کریں اگر دوہجار تیز کے مووی کے بارے میں تو پتھان جبان اور گدر ٹو نے اینیبل ٹیگر تھری اور ڈنکی نے باکس اپس پر جو ادھم کاٹا تھا وہ تو دوستو دیکھنے لائک تھا پر لیکن اب جو دوہجار چوبیس میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ایڈیا نہیں لگا سکتا جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بالی وڈ کے دوہجار چوبیس کی اپکمی موویوں کے بارے میں جو دوہجار چوبیس میں باکس اپس پر مچائیں گی دھمار تو پہلے نمبر پر آتی ہے رتوگ روشن دیپا پادوگڑ کی فائٹر فائٹر کا بجٹ ہے بھئی ہے دھائیسو کروڑ اور یہ فلم پچیس جنبری دوہجار چوبیس کو ریلیز ہونے جا رہی ہے یعنی سا پہ یہ فلم دیش بھکتی کا ججبہ درسکوں کے دلوں پر بھر دے گی کیونکہ اس کی ریلیزنگ کا ٹائم بھی پچیس جنبری ہے بھئی دوستو ایک دن بعد ہی ہمارے دیش کا گرتم دبس ہوگا تو جہر سی بات ہے اس فلم کو دیکھنے بڑی تعداد میں درسک سینیمہ دگھروں کی طرف جائیں گے ریسلینٹی اس فلم کے ٹیزر آیا تھا اور بھائی کیا شاندار ٹیزر تھا جو جب ادرس ٹیزر تھا تو اگر فلم بھی اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ فلم دوہجار چوبیس کی پہلی پانچ سو کروڑ کلبالی فلم بن جائے بھائی دوستو اگلی فلم ہے جو دوہجار چوبیس میں ریلیز ہوگی جس سے کافی امیدیں ہیں وہ ہے دا کرو حالانکہ یہ فلم مہد پانچ سو کروڑ کے بجٹ میں لگی ہے لیکن اس فلم میں کریڑا کفور تبو کریڑی سینیمہ کی تگلی نظر آنے بھائی ہے اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ تبو اور کریڑا کفور کتنی منجی ہوئی ایکٹریس ہیں بھائی دوستو کریڑی سینیمہ بھی آج کی جوانی کی دھاسو ادھاکاروں میں سے سمار ہوتی ہے تو پہلی بار ان تینوں کو ایک ساتھ ایک فریم کے دن میں دیکھنے کے لیے لوگ ایکسائیڈڈ ہوں گے تو دیکھتے ہیں یہ فلم باکس اپس پر کیسا فن فارم کریں گی دا کروز ریلیز ہوگی دوہجار چوبیس کے مارچ میں اور دوستو اگلی فلم ہے جو دوہجار چوبیس میں آنے والی ہے اور جس کا بڑی بیس سبری سے لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ چندو چیمپئن کارتک آرین کے چندو چیمپئن ہے جو دوہجار چوبیس کے جولائی میں ریلیز ہوگی اور اس فلم کا بجٹ سو کروڑ ہے یعنی بڑے لیبل کی فلم ہے اور اس میں کارتک آرین کے ساتھ سردہ کفور بھی ہے تو اس فلم پر بھی درسکوں کے کافی نظریں خاص طور پر کارتک آرین سردہ کفور کے فینس کی تو دیکھتے ہیں یہ فلم کیسا فر فارم کرے گی باکس اپس پر دوستو اس کے بعد جو اگلی فلم ہے دوہجار چوبیس میں ریلیز ہوگی جس کا انتجار بڑی بے سبری سے درشک کر رہے ہیں اور بھائی میں ابھی سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ فلم باقی میں ادھم اترے گی اور یہ وہ فلم ہے جو اینیمل کا ریکارڈ ٹولی کی طاقت رکھتی ہے یہ فلم ہے پسپا ٹو جیہاں دوستو اللو ارجن کی لوگ پر یہ فلم ماں پسپا ٹو کا رشوکر اور یہ فلم پندرہ اگل دوہجار چوبیس کو ریلیز کی جائے گی اس فلم کا بجٹ کتنا ہے پورا پانسو کروڑ چلیے دوستو بات کرتے ہیں اگلی فلم کی جو دوہجار چوبیس میں سینیما گھروں میں دستک دے گی حالانکہ وہ فلم میں پسپا سے بھی پہلے آ جائے گی یہ اجہا دیبگن کی سنگم اگین ہے اور یہ پانچ اگر دوہجار چوبیس کو ٹھلٹرز میں ریلیز ہو جائے گی اور یہ فلم اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس فلم میں اجہا دیبگن کے ساتھ ساتھ ٹیگر سراب اکچو کمار دیب کا پادوگر اور کرینہ کفور بھی نظر آنے والے ہیں اور فلم کا بجٹ ہے دو سو کروڑ تو جہر سی بات ہے یہ ایک بڑے بجٹ والی ایکشن فلم ہے بڑی فلم ہے اور ان سبھی کلاغاروں کے فینس اس فلم کے ریلیز ہونے کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اگر فلم اچھی بنی تو یہ فلم پانچ سو کروڑ کلپ میں بڑی آسانی سے شامل ہو جائے گی اور اب بات کرتے ہیں دوہجار چوبیس کے ٹاپ چھے فلموں کی آخری فلم کے بارے میں بیسو دوہجار چوبیس میں اور بھی کئی فلمیں آئیں گے ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دوستو یہ آخری فلم ہے اس لسٹ کی جس کا نام ہے بڑے میہ چھوٹے میہ جو افریل دوہجار چوبیس میں آئے گی اور اس فلم میں ٹیگر سراب اکچے کمار کی جوڑی نظر آنے والی ہے یہ فلم فل ایکشن ڈراما ہے اور اس فلم کا بجٹ بھائی تین سو کروڑ رکھا گیا ہے بہت بڑا بجٹ ہے بڑے لیبل پر اس فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے یہ فلم افریل دوہجار چوبیس میں سینیما گھر میں دستک دے گی یعنی اگر یہ فلم بڑیا بنی تو یہ باوکس آفیس پر دھوئے اڑانے والی ہے بھئی دوستو آپ سب لوگ اس چھے فلموں میں سے کونسی فلم کا انتجار سب سے زیادہ کر رہے ہیں ہمیں کمیٹ میں جرور بتائیں اگر بیڈیو پسند آئے ہو تو بیڈیو کو لائک شیئر جرور کر دیں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بار